اسلام علیکم سیکس کلاس ٹوڈی اٹس آور فورٹھ لیکچر آف انگلیش اے آف دس سٹیپ آج ہمارا بچو انگلیش اے کا اس سٹیپ کا چوتھا لیکچر ہے جس میں ہم اپنا شائری کا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں یہاں آپ کی بک کے پیج نمبر فورٹی فائف پہ ہماری یہ پویم ہے جس کا ٹاپک ہے سر پیٹرک سپینز بنیادی طور پہ یہ ایک گیت کی نظم کی ایسی قسم ہے جس میں گیت کی صورت میں کسی بھی کہانی کو جو ہے بیان کیا جاتا ہے اور اس نظم میں بھی ایک کہانی بیان کی جا رہی ہے سر پیٹرک سپینز یہ سمندر میں اترنے والے ایک بہترین ملا کا نام ہے اور انہی کی زبانی یہ کہانی جو ہے اس نظم میں بیان کی جا رہی ہے میں پڑھنا شروع کرتی ہوں میک ریڈی میک ریڈی مائی میری سمین آور گوڈ چیپ سیلز تم وان نو ایور علاوک میرے ساتھیوں میرے بڑے اچھے ساتھیوں تیار ہو جاؤ ہمارا جہاز صبح کے وقت اپنا سفر شروع کرے گا یہاں سے روانہ ہوگا اے میرے پیارے آقا مجھے بہت افسوس ہے کیونکہ مجھے ایک تفان کا سمندر کے تفان کا ڈھر ہے بچوں اس پوئم میں بہت سے لفظ جو ہیں وہ پرانی انگلیش میں لکھے گئے ہیں ایک علاقائی زبان کی جو انگلیش ہے اس میں لکھے گئے ہیں اس لئے آپ نے اس میں اتنا پریشان نہیں ہونا اس کو سمجھتے ہوئے برحال آئی سادھا نیو مونز یسٹرڈے میں نے کل شام نیا چاند دیکھا جس کی کوت میں پرانا چاند تھا اور اگر اب ہم یہاں میری آقا سمندر میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں مجھے ڈر ہے کہ ہمیں کسی تفان کا جو سامنا ہے وہ کرنا پڑے گا ورس نمبر ٹری ابھی وہ وہاں سے تین میل کے فاصلے پر کہ تین میل بمشکل جسے آپ تین میل کہیں کہ جب آسمان جو ہے وہ بہت تاریخ ہو گیا ہوا میں شور بہت زیادہ ہو گیا اور سمندر جو ہے وہ بہت خزپناک ہو گیا ورس فور اور اس کے لنگر جو ہے وہ ٹوٹ کے اور اس کا سب سے بڑا لنگر جسے مستول کہا جاتا ہے وہ تڑک گیا یہ ایک بہت ہی خوفناک تفان تھا جس میں سمندر کی لہریں ٹوٹے ہوئے جہاز سے ٹکرانے لگیں یہاں تک کہ جہاز کی دونوں سائیڈیں یا دونوں پہلو جو ہیں پھٹ گئے جاؤ ایک ریشمی کپڑے کا ٹکڑا لاؤ ایک ریشمی کپڑے کا ٹکڑا اور ایک ٹاٹ کے کپڑے کا ٹکڑا لاؤ اور اسے جہاز کے پہلووں میں اچھی طرح دبا دو تاکہ سمندر کا پانی جو ہے وہ اس کے اندر نہ آئے وہ گئے اور وہ ایک ریشمی کپڑے کا ٹکڑا لائے اور اس کے ساتھ وہ ایک ٹاٹ کے کپڑے کا ٹکڑا لائے اور انہوں نے جہاز کے دونوں بغلوں یا پہلوں میں ان کپڑوں کو ٹھونس دیا مگر سمندر کا پانی پھر بھی ان کے اندر آتا رہا اور ہمارے جو اچھے سکوٹلینڈ کے جاگیردار تھے وہ اپنے کارک کے تلووں والے جوتوں کو بھگونے سے جھجک رہے تھے مگر کھیل کے شروع ہونے سے بہت پہلے انہوں نے اپنی ہیٹ جو ہیں ان کو اوپر تک بھگو لیا بہت سے پروں سے بھرے ہوئے بستر جو تھے وہ سمندر کی جو جھاک تھی اس کے اوپر پھڑ پڑا رہے تھے اور بہت سے ان میں اچھے جاگیرداروں کے بیٹے تھے جو شاید کبھی بھی اپنے گھر واپس نہ جا فکیں بیٹا بنیائی طور پر جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ نظم کی وہ قسم ہے جس میں کسی کہانی کو بیان کیا جاتا ہے اور اس میں بھی سارپیٹرک سپینس جو سمندر میں اترنے والے ایک بہترین ملا ہے انہوں نے اپنی زبانی ایک کہانی جو ہے سمندری طوفان کی ایک کہانی اس کو بیان کیا ہے نیکسٹ آپ کے سکرین پہ کچھ ایسے ورڈز وکیبلری ورک ہے ہمارا اس میں ایسے ورڈز ہیں جو پرانی انگلیش کی ہیں وہ شو ہو رہے ہیں یہ آپ کا پیچ نمبر فورٹی سکس پہ وکیبلری ورک ہے یہ بھی میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کے بتا دیتی ہوں کہ آپ نے ان ڈیلیکٹ ورڈز کو کس طرح موڈرن انگلیش ورڈز کے ساتھ میچ کرنا ہے فرس ٹو جو ہیں وہ آپ کے لئے پہلے ہی کر دیے گئے ہیں ورس ون میں فرس ورڈ تھا میک کس کا مطلب ہے میک ورس ون میں ہی دوسرا ورڈ تھا گوڈ اور اس کو موڈرن انگلیش میں گوڈ کہتی ہیں پھر ہے یہ آپ کا کچھ فکیبلری ورک ہے اس میں کچھ جو ایسے ورڈ جو پرانی انگلیش کی ہیں جو مقامی کسی جگہ کی پرانی انگلیش کی ہیں ان کو ہم نے موڈرن انگلیش ورڈز کے ساتھ میچ کر کے لکھا ہے بیٹے امید ہے کہ کسی حد تک آپ کو کافی حد تک یہ پویم جو ہے اس کی ٹرانسلیشن سمجھ آگی ہوگی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں میں آپ کو اس کی سمجھ ری اور اس کے جو کوسچن آنسرز ہیں وہ کرواؤں گی تینکیو اللہ حافظ